بنت مسلم خدا کا فضل و کرم ہے مجھ پر میں بنت مسلم ہوں بنت مسلم ہے کتنا پیارا ملا مقدر میں بنت مسلم ہوں بنت مسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد اللہ کا بڑا شکر ہے اور ہم سبوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو دین کی دولت سے نوازا اور اپنی غلامی میں اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رکھا یہ ہمارے ہر لحاظ سے لائق شکر ہے بائے سے فخر ہے اور دین کی غلامی میں رکھنے کے نتیجے میں ہم پر کیا ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں یہ ہمیشہ ایک دیندار مومن کے سامنے بات رہنی چاہیے یہ بنیادی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو ہم لوگوں تک پہنچایا ہے اس دین میں زندگی کے ہر ایک حصے اور ہر ایک گوشے کے لیے ہدایت موجود ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو جانے اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں ہمارا عمل جتنا قرآن مجید پر ہوگا جتنا حدیث شریف پر ہوگا دین اور دینداری پر ہوگا آنے والے دن ہمارے بہت اچھے بہت کامیاب گزریں گے اسلام اور صرف یہ کہ ہم اس آڈیالوجی کو تسلیم کرتے ہیں یہ بڑی کمزور بات ہے بہت کمزور بات ہے اسلام اس لیے نہیں آیا کہ لوگ آڈیالوجی کو خبول کر کے اپنے اپنے حساب سے زندگی گزارے ہیں اسلام اس لیے آیا ہے کہ لوگ اس کی تفصیل کو اس کی تشریح کو جانے اور جتنا جانے اس پر عمل کریں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو بچہ ہو بچی ہو بوڑھا ہو جوان ہو سبھوں کی ذمہ داری ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو دین کی سمجھ کو اپنے اندر پیدا کریں اور اس کے مطابق عمل کریں یہ ایک بنیادی چیز ہے جو ہم سبھوں کے سامنے رہنی چاہیے وہ اسلام وہ دینداری جو صرف سوچ تک ہو وہ کوئی اثر ہمارے اندر پیدا نہیں کرے گا اور نہ ہمارے سماس کے اندر کوئی تبدیلی اس کی وجہ سے آئے گی آپ کو معلوم ہوگا ابھی چند برسوں پہلے اللہ کے فضل سے ایک اسٹیٹ آئیزر بائی جان مسلم اسٹیٹ دنیا کے نقشے پہ اُبھر گیا یہاں بہت بڑی تعداد کے اندر مسلمان ہیں پوری آبادی تقریباً مسلمان لیکن جو آبادی مسلمان ہیں اس کا علمیہ یہ ہے کہ چھبیس فیصدی لوگ مسلمانوں میں جتنا بھر دین جانتے ہیں اس پر عمل کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور چوہتر فیصدی مسلمان وہ ہیں جو دین کو ایک فکر و فلسفے کی حیثیت سے جانتے ہیں اس پر عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں داہر ہے ایسا مسلمان جو دین پر عمل کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سندتوں کو ان کے بتائے تاریخوں کو اگر صرف دماغ تک محدود رکھتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا اسلام یقین جانئے بڑا کمزور ہے اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو واقعیتاں دل سے یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے تو صحیح مانیے تو اس کا ایمان بہت کمزور ہے ہمیں ویسا مسلمان نہیں بننا ہے ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے کہ دین کا جتنا حصہ ہم نے سمجھ لیا اس کو عمل میں لائیں اس کو برتیں یہ ہماری ذمہ داری ہے چاہے ہماری طبیعت اس کو گوارہ کرے یا نہ کرے چاہے ہمیں سماجی دشواریوں کی وجہ سے اس میں مشکلات پیش آئیں لیکن بنیادی چیز یہ ہے جو ہم سبوں کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ دین کو بہت صاف طریقے پر دل و دماغ میں بٹھایا جائے کہ یہ دین ہے اور پھر دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس دین پر عمل کرتے رہے ہیں یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ جو لوگ ہماری بات سن رہے ہیں وہ دین پر عمل کرتے ہیں ان میں دینداری اور پرہیزگاری ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دلوں میں ان کی دینداری بڑھے گی میری گزارش صرف اتنی سی ہے کہ دین حاصل کرنا اور دین حاصل کرنا مضبوط شورت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے جو آپ نے بتائی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو کہیں تم کسی نجاننے والے کے چکر میں پڑ گئے کہیں تم دین اسلام کے مخالف کے چکر میں پڑ گئے کہیں کسی تجدد پسند کے چکر میں پڑ گئے کہیں کسی غیر مسلم کے چکر میں پڑ گئے اور تم نے دین کو آدھا ادھورا سمجھا غلط سمجھا تو یہ جرم ہمارا ہے یہ جرم ہم سبوں کا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح شور سے اسلام کو سمجھے اور بنیادی باتوں کو مضبوطی سے پکڑے اس پر عمل کریں کوئی بات کہنی ہے آپ کو معلوم ہوئی دین کی بات آپ کے لیے نئی بات ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ کسی معتمد عالم دین سے پوچھ لیجئے کہ یہ بات ہم تک پہنچی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں اگر یہ صحیح نہیں ہے تو دوسری بات کیا ہے یہ چیز رہنی چاہیے ہمارے ذہنوں میں ہمارے دلوں میں دوسری بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دین سیکھا دین کو جانا دین پر عمل کیا لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی تو یہ ہماری نادانی ہے ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دین جان لیں اور دین پر عمل کریں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کو دوسروں تک پہنچائیں بھی ہمیں اور آپ کو ہدایت دی گئی ہے بلغو عنی ولو آیا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پہنچائیں جس دین کو ہم نے جانا ہم نے سمجھا ہم نے پرکھا اسے پہنچائیں چاہے ایک بات پہنچانی ہو چاہے دین کا ایک جملہ ہم نے سنا اور سمجھا ہو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو پہنچائیں ہم نے جتنا بھر دین سیکھا اس پر عمل کیا ہماری لازمی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک اس دین کو پہنچائیں یہ دین ہمارا اور آپ کا متعدی ہے ہمارے آپ کی زمان سے ہمارے آپ کے طور طریقے سے یہ دین پھیلنا چاہیے بلغو نے کہا کہ یہ دین متعدی ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم سے ان تک پہنچ جاتا ہے ان سے ان تک پہنچ جاتا ہے اس میں یہ صلاحیت ہے اور یہ صلاحیت اس طور پہ ظاہر ہوگی کہ ہم اور آپ دین کو بتاتے رہیں سمجھاتے رہیں برتتے رہیں بہت چھوٹی سی مثال ہے لیکن بڑی اہم مثال ہے ہم کسی مجلس میں پہنچے کسی مجمع میں پہنچے ہماری ذمہ داری ہے یہ صرف اخلاقیات نہیں ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سلام کریں اور اس انداز پہ سلام کریں جو انداز سکھایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم مجلس میں پہنچ گئے اور ہم نے السلام علیکم نہیں کہا تو یہ سمجھئے کہ اللہ کے رسول کی دی ہوئی ہدایت کو ہم نے ایک پوائنٹ پر چھوڑ دیا ہم ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی گر پڑا ہے سڑک کے اوپر ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے اندر سکت ہے اس کو سہارہ دیں اس کو کھڑا کریں اگر کوئی چیز اور کوئی دوسرا آئے تو اس کو متنبہ کریں اس سے گزارش کریں کہ دیکھئے دوسروں کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے اس کو ہٹا دیجئے دینداری کا یہ مفہوم ہے کردار یہ بتاتا ہے اور اللہ کے رسول نے جو کردار سازی فرمائی وہ کردار اگر ہم اپناتے ہیں تو پھر ہم سچے اور پکے بسلمان ہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی کیا کہے گا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا مو کی طرح دکھائیں گے اگر ان تعلیمات کو ہم چھوڑے رہیں گے دنیا جو کہتی ہے وہ کہتی رہے اس میں کوئی لحاظ خیال کی بات نہیں ہے اپنے اصولوں کو اپنے طریقوں کو اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو چھوڑنے کی بات نہیں لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ بھی اعتراض کر سکتے ہیں آپ بھی کہہ سکتی ہیں دس باتیں ہیں تو ہمیں سماج میں دوسروں کی رائے کی بنیاد پر اپنے عمل کو بدلنا یہ صحیح نہیں ہے ہمیں اپنے عمل کو بدلنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو دیکھ کر اور ہماری کامیابی بھی اسی میں وہ ایک بات جس کی طرف میں آپ تمام بہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں ہماری ذمہ داری صرف نماز پڑھنے کی نہیں ہے صرف روضہ رکھنے کی نہیں ہے بہت ساری ہدایات ہیں ہمیں ان کی پابندی کرنی ہوں گی آج کل دور ہے لوگوں کا مزاج ہے اور خاص طریقے پر تو اللہ کا فضل ہے حیدراباد کے اندر بڑے بڑے مکانات بنانے کا رواج ہے اور میری زبان میں بیماری ہے بڑے بڑے مکانات بنائے جاتے ہیں اور پھر اس کے اندر جو حرکتیں کی جاتی ہیں وہی بڑی قابل توجہ ہیں ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ مکان جو بنایا گیا ہے اگر کوئی اس کے اوپر ہاتھ رکھ دے گا تو وہ سعودی عرب کے اندر ہیں وہاں گھنٹی بچ جائے گی ان کی اب بھلا بتائیے ان سب تکلفات کے ساتھ جینا کیا ضروری ہے ارے مکان پہ کسی نے ہاتھ رکھا تو گھنٹی بچ جائے گی اگر یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں گھنٹا بچ جائے گا یہی ہوگا اللہ کے ہاں اللہ کے رسول کو یاد کیجئے یقینا وہ بھی انسان تھے انہوں نے بھی رہنے کے لیے ایک جگہ بنائی لیکن اس ذہن اس بات کو ہمارے ذہنوں میں بیٹھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے جنازے کی تیاری میں جو کفن کا کپڑا تھا اس کفن کے کپڑے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس پیسہ نہیں تھا لیکن ہاں جس ہجرے کے اندر حضرت آئیشہ کے ہجرے میں آپ اللہ کے ہاں پہنچ گئے اس ہجرے کے اندر چارپائی کے اوپر جو چیز بچھی ہوئی تھی وہ پورے چارپائی تک پہنچی ہوئی نہیں تھی چارپائی سے چھوٹی تھی یہ ضرور تھا اس ہجرے کے اندر الگ الگ قسم کی ساتھ تلواریں لٹکی ہوئی ہیں اس حالت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑا ہماری صورت حال کیا ہے دیواروں پر قیمتی کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں پردے کے نام پر لاکھوں لاکھ خرش ہو رہا ہے اور بہت سے لوگ تو ماشاء اللہ اس ذہن و مزاج کے ہیں کہ شادی کی سالگرہ کے اوپر مکان کے سارے دروازوں کو بدل دیتے ہیں اس کے رنگ اور رغن کو بدل دیتے ہیں اب بھلا بتائیے یہ آپ کی شادی کا دن نہ ہوا ایک مسیوت ہو گئی خرچے کا گھر ہو گیا دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ بھوکے ہیں مر رہے ہیں بھوک سے اور ہم شادی کا دن منا رہے ہیں یہ کون سی سنت ہے ہمارا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہئے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دیکھیں اللہ کے رسول کی کیا سنت ہے اور اس کو اپنی زندگی میں سجائیں آپ کے کمرے میں تلوار لٹکی ہوئی تھی بہت صحیح بات ہے اب تلوار کا زمانہ نہیں ہے بیٹے میں یہ حوصلہ دیجئے کہ وہ تلوار بھانچ سکے گھر میں ساپ نکل آئے تو ساپ کو مارنے کے لیے لاتھی نہیں ہے کیا بات ہوئی یہ کون سی زندگی ہے اور یہ کون سی سونچ ہے اس سونچ کو بدلنا چاہیے دفاع حالات سے مقابلہ کرنا حالات کے سامنے ڈڑ جانا اور زندگی کو بچانے کے لیے پوری حمد سے کام لینا یہ ہماری ایمانی ذمہ داری بھی ہے اور آئینی ذمہ داری بھی ہے دستور ہند کی بھی تعلیم یہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم ہے ہمیں ساری چیزوں کو اور کوشش کرنی چاہیے کہ مکمل اسلام ہماری زندگی میں آئے اور پھر ہماری یہ کوشش بھی ہونا بہت ضروری ہے کہ جس دین کو ہم قبول کیے ہوئے ہیں جس پر عمل کر رہے ہیں جس پر ہمارا یقین ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں یہ چند باتیں تھی جو مجھے آپ سے دنیا میں بھی کامیاب رکھے آخرت میں بھی کامیاب رکھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ